السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور پھوچھ ہوں گے میں کچھ ابھی ایسی باتیں بتانے آپ کو جا رہا ہوں کہ جو آپ کی زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں جو آپ پریکٹیکل لائف میں اپنی روز مرد زندگی میں آپ ان باتوں کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تو یقیناً آپ کی زندگی بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی اور بلکل چینج ہو جائے گی تو چلو شروع کرتے ہیں دس باتیں آج میں آپ کو ایسی بتاؤں گا جو آپ کی زندگی کو بدل دیں گی شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لکھیں اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا یہ کیسا دور ہے یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے نفس وہ بھوکا کھتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروانا لے اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے لیکن سونے سے پہلے زمیر جاگ جاتا ہے اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچتایا جب بھی پچتایا اپنے بولنے پر پچتایا جو بھی بولنا ہے سوچ کے بولنا ہے تو اللہ کے راہ میں مستحق کو بھی دے اور اس کو بھی دے جو مستحق نہیں اللہ تجھ کو وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو اگرچہ تم اعتعاد گزار ہو اور وہ گناہگار ہے ہو سکتا ہے یہ تمہاری آخری اعتعاد ہو اور اس کا آخری گناہ بانٹنے کی عادت ڈالے جذبے بھی بانٹو چیزیں بھی اور خوشیاں بھی بانٹو کیونکہ یہ چیزیں بانٹنے سے زیادہ ہو جاتی ہیں کم نہیں ہوتی جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے اس لیے زیادہ نہ بولا کریں غریب شخص وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا تو دوست بنا لو غریب مت رہو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ